پہلی بات تو یہ کہ بخاری صاحب کے ہارٹ اٹیک کے بعد یہ کیس مجھے ریسنٹی چانسفر ہوا ہے اور دوسری بات یہ کہ میں ایک لائر ہوں اور مجھے کسی بھی وقت ایک کیس چانسفر ہو سکتا ہے اور تیسری بات یہ کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتی اب سے کچھ لمحے پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ مہا خالد کا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ ہو سکتا ہے لیکن آنسلی اب جن گراؤنڈز پر میری کلائنٹ کے کیس لڑ رہی ہیں آپ کے بہیوئر کو دیکھ کے میں ان پوائنٹس پر کنونس ہو گئی ہوں کہ وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہیں کیا کیا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ کہ حیات خان صاحب آپ جیسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے اور بلکہ اب تو مجھے آپ کی بیٹی اور ساپ کا بیوی سے ہمدردی ہونے لگی شٹ اپ تم مجھے دھمکی دینے ہی کوشش کر رہے ہو تمہارے سے باقی باتیں کوٹ میں ہوں گے اور ایک بات یاد رکھنا میری بچی کے قریب آنے کی کوشش مت کرنا میں نہیں چاہتا کہ اس کی ماں یا اس جیسی کسی اور عورت کا سائے میری بچے پر پڑے ملہ 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 مل اس پر کیا انحام ہونا تھا کہ ماں خالد اس کی وائف ہے I'm sorry بری بچ آپ کے پیرنس کے جھگرے میں نقصان صرف آپ کا ہوت یہ دونوں بس کیس چیتنا چاہتے ہیں آپ کو نہیں